موسیقی لوگ نا صرف راشتریہ بھارت واسی بلکہ کئی اور دیش کے واسی بھی اس اوارڈز کو سرائیں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو زی سنے اوارڈز کی جرنی کی اے بی دکھانا چاہوں گا اس کے پہلے کہ ہم کوئیسٹن آنسر میں جائیں اے بی پلیز سب سے پہلے تو تین چینل اس لئے کیونکہ یہ شروع ہے ایک تو یہ اور چینل بھی چینج ہو گیا ہے زی ٹی وی سے اب زی اس پہ آئے گا سینما پہ تو سب سے پہلے تو تین چینل اس لئے کیونکہ یہ شروعات کی ہے ہم نے پہلا سال ہے ڈیفنیٹلی اس میں ہم اور لینگوڈز اور کٹیگریز نا صرف انڈین سینما کی بٹ ایون گلوبل سینما کی ایڈ کرتے جائیں گے آگے بھی چینل چینج کرنے کا ایک ہی مہتو تھا زی سینے اوارڈز شروع زی سینما پہ ہی ہوا تھا اس کو ہم زی ٹی وی پہ لے گئے تھے کیونکہ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ زی ٹی وی پہ ریچ زیادہ ملتی ہے ایت سیٹرہ بٹ کیونکہ یہ سینما کا اوارڈ ہے تو اس کا رائٹ فل گھر زی سینما ہی ہے اب یہ زی سینما پہ ہی ہوگا آگے سے اور وہیں پہ بیلونگ کرے گا پہلی دفعہ ہے کہ جوری کو انوالک کیا گیا ہے مطلب یہ ڈیسیجن پہلی بار کیوں پہلے کیوں نہیں ہے ایسا مطلب آپ لوگ نے سوچا پہلی بار کیوں نہیں سوچا اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ definitely ٹیم کو نہیں لگا اس ٹائم کی ہمیں ضرورت تھی اس چیز کی پر کیونکہ ہم ہر سال کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں زی سین ای اوارڈز میں اور ہماری باقی ادھر اوارڈز میں بھی جو ٹی وی کے ہوتے ہیں تو اس بار ہم نے یہ نیاپن لائے ہیں اس کے اندر اور آثنتیسٹی اس کو دینے کے لیے انسٹین یانگ ہمارے ساتھ پہلے سے ہی جڑے ہوئے ہیں اس میں جو اس پروسس کو آڈٹ کرتے تھے پہلے نومینیشنز ہم خود بناتے تھے ہماری ٹیم بناتی تھی ہم نے اب وہ کام بھی جوری کو ہی سپتر کر دیا ہے تاکہ اس میں اور فیرنس اور ٹرانسپارنسی آسنے ہی سر ہم بجویا خیلی یا بہت روی میں چیز ایا ہم نے ایک تاتی ہم چیز بھی جوری ہم چیز یہornی تک نوزی اور فیرنسپارن ہم چیز ایسر کیتش ایک پیش روی ہم جنگ تک نوزی لازمت پیش بیش بیش بھی جوری ہم چیز ایسر ملینیشنی آسانہ باطنی مورد اتونیش بیش 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 آیئر ایسر کیوئے ہیں کہ اس کا لینک کا ح 당시 اس حافظ چاہتے کی ان کے لئے شانط ٹھائی ہوتا ہے جنوب کینگا ہوتا ہے شہت دیکھنے کا حاصلہ ہوتا ہے سوال تک اللہ علیکہ اور ہوتا ہے ہمیں اصہ کی نکھٹے کی شانط سے ہوتا ہے ہمارے ہوتا ہے کہ زی ڈاری اگران باست ہے کیونک نے اس کا حاصل محاوت حافظ کیا ہے ہم سب شرکتگوز ہے کہ ہوتا ہے زی سنے عوارڈا ہے ہلو سر میں پرکاش شرما ہوں رائپور 36 میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عوارڈ کو لے کے فکسنگ کے بھی عروب لگتے رہے ہیں اوکے تو سوال کیا ہے آپ کا سر تو کیا جوری عوارڈ اسی لیے آپ نے جوری رکھیں کیا اس کے سیلیکشن کے لیے دیکھیں یہ جو عروب ہے اس کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا بڑھ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جتنا ٹرانسپیرنٹ بنا سکیں بنانا چاہتے ہیں تاکہ آپ سب اس عوارڈ کو انجوئی کر سکیں پبلک اس عوارڈ کو انجوئی کر سکیں اور جب وہی عوارڈ آپ دیکھ رہے ہو تو آپ کے مند میں یہ نہ چل رہا ہو کہ اس کو کس لیے دیا جا رہا ہے یہ عوارڈ کئی فکس تو نہیں کیا گیا ہے تو ہماری کوشش تو یہ ہے اور باقیوں کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا سر جیسے آپ نے ریجنل میں یہ پرموٹ کیا ہے تو میں نے جو نیا ٹرین آورڈ فنکشن میں آ رہا ہے جو ریل لائف میں بھی کچھ سیلیبرٹیز اچھا کام کرتے ہیں ان کو بھی سنوانیت کیا جاتا ہے ایسا ایک ٹرین آیا ہے تو ہم مہاراشتہ کی جدی بات کریں تو بہت سارے جللوں میں ڈراؤٹ کی سیچویشن ہے تو ایسا کوئی بہت سارے سیلیبرٹیز آ گیا آ کے ڈراؤٹ میں جو فارمنز آفیکٹڈ ہے ان کو مدد کر رہے ہیں تو ایسا کوئی سوشل آورڈ اس میں اس بار انوال کیا ہے کیا like a social responsibility نہیں ہم نے زی سینے آورڈز میں تو ایسا کچھ انکورپرٹ نہیں کیا ہے پر ہمارے ایک اور کٹیگری آورڈز کی ہے جس کو ہم زی اننے سمان بولتے ہیں اس میں ہم اس کو بہت سالوں سے کرتے آ رہے ہیں نہ صرف مہاراشتر میں بڑ ہر لینگویج میں جہاں ہم پہنچتے ہیں دشو ہی طرف تو یہ ہمارا ایک الگ ہی کٹیگری کا آورڈ ہم نے رکھا ہوا ہے اس کے لئے بڑ آپ کا پوائنٹ ویلیڈ ہے ہم اس کے اوپر سوچیں گے کہ آگے جا کے ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس کے اوپر کے نہیں ہی سال اس نے روی کمار پر بولیوڈ سال میرا آپ سے سوال ہے آپ نے کہا تھا کہ this is a golden age of indian cinema اس golden age میں بولیوڈ عوارڈز کھلے کر کرٹیسائز ہو رہے ہیں کرٹیسیزم ہو رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ عوارڈز جو دیے جاتے ہیں بولیوڈ میں وہ سیلیویٹیز کو خوش کرنے لئے دیے جاتے ہیں تو یہ جو credibility ہے awards کی گر رہی ہے اس پر آپ کیا react کرنا چاہیں گے کیا بولنا چاہیں گے دیکھیں میں اور کسی awards کے بارے میں تو کچھ بول نہیں سکتا میرا ستھان بھی نہیں ہے اس کے بارے میں بولنے کا میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ Z ایک مات ایک ہی company ہے جو broadcasting میں ہے اور خود کا award ہم کرتے آئے ہیں یہ وشو کا سب سے بڑا viewers choice award رہ چکا ہے کیونکہ اس میں ہم خود voting نہیں کرتے ہیں public کی voting سے ہی awards چونے جا رہے تھے آج تک اس سال ہم jury کو بھی لے کے آئے ہیں اس کے اندر تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ Z ہمیشہ ہی most credible award بن کے رہے اور اس کی credibility بڑھتی ہی جائے میرا ان کے وپریت ایک سوال ہے کہ اس بار سارے awards آپ jury کے تھو آپ نے کروایا ہے کیا کچھ awards آپ نے اپنی طرف سے Z نے کیا سوچا نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کچھ award کریں خود ان چیزوں کو دیکھ کر decide کر کے جو ہماری چوائیس ہو اتنے سالوں سے ہم وہی کرتے آئے ہیں جبکہ viewers choice کے category ابھی بھی maintain کی گئی ہے جس میں jury کا کوئی role نہیں ہے تو five popular categories جو top categories ہیں ان میں ابھی بھی jury کا role نہیں ہوگا viewers کو ہی ہم اس کا سب سے بڑا voting platform دیں گے ہماری طرف سے اس بار ہم نے کوئی award ہماری طرف سے نہیں رکھا ہے پورا ہی جوری کی طرف سے دیا جائے گا oh ہو ہو میک چی دیگی کریی بیگ؟ میک اعتابی تکین میکا لدیو écی السلام علیکم ہمارے میں جمالے اچھا ہے ہمارے میں جبا ہے جنوان ویساں رابی صرف راکی شہنم ویساں ویساں میں شکل ملتا ہوں ہمارے میں جمالوں ہمارے میں جمالے جمالات سکتے ہیں جمالی طریقہ ہمارے میں سمجھتا ہمارے میں سلام اس راکی سلام شکریہ شکریہ کی پیشرت جہا سکرہ س忠 بھی زی لیدھر جیل دور جو لاحقا میری زی موسکgraduate ایک اور ملتا ہے ہمیں قدرینی ملتا ہے ہمیں زیستوڈیوز ستا کاميرا میں بلاتا ہے اگر کامیے اور unp divamy عقاش شاولا بیا جوامر جبے چاہ both so now is set and all of you r置πως fruit to introduce our host and some of the performers of six in aıyorsun a���і fid Starbucks 2016 first coming up st chemical instead hold your breath for the young man who's always boldest all 미 ş���ерт his films please welcome on stage the host of these nia words 2016 shahat kapoor موسیقی موسیقی